اسلام علیکم دوستو کافی سال سے میں ہماکت دیکھتا آ رہا ہوں کہ لوگ موبائل فون کی بیٹری کو زبان سے تچھ کرتے ہیں میں نے کافی لوگوں سے سوال کیا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ اس سے بیٹری کو چیک کیا جاتا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے فون چال جاتا ہے لیکن اصل میں اس کام سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ان کے حساب سے جو وقتی فائدہ ہوتا ہے وہ پرمنٹ نقصان میں کیسے بدلتا ہے آگے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو انتک دیکھیں اور اپنے خیالات سے اگاہ کریں اور کوشش کریں کہ جو کسی کو اگر کوئی چیز بری لگی ہے تو وہ ڈس لائک تو پریس کر دیتا ہے لیکن مجھے نہیں بتاتا کہ کیا چیز بری لگی ہے تاکہ میں فیوچر میں اس کو کلیر کٹ سکتا دوستو بیٹری کو زبان سے ٹچ کرنے پہ جب اس کا ٹرمینل گیلہ ہوتا ہے ہمارے مو سے آنے والی تھوک کی وجہ سے کیونکہ انسانی تھوک میں کافی زیادہ نمکیات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں سے ایک کرنٹ کافی آسانی سے گزر سکتا ہے اسی کا وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے ٹرمینل کے گیلہ ہونے سے آسانی سے کرنٹس میں سے گزر سکتا ہے اور اس کے خوشت ہوتے ہی اس پہ ایک ایسی طے بان جاتی ہے جس میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا اس کے بعد کی یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ یا تو فون سیرے سے آن ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ ایک خوش کلیر بن چکی ہوتی ہے ترمینل پہ یا آپ کال کرنے لگتے ہو تو اگر آن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کال کرنے لگتے ہو تو بند ہو جاتا ہے یا آپ کیمرہ فلیش آن کر کے فوٹو تارنے لگتے ہو تو بند ہو جاتا ہے مطلب لوڈ ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتی بیٹری اس کے بعد کے سیچویشن کی بات میں کرتے ہیں پہلے آپ کو بیٹری ٹرمینل کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جتنے بھی فون آپ یوز کر رہے ہو جن کی بیٹری ڈی اٹیچ ہو جاتی ہے ہر ایک بیٹری کے ٹرمینل پہ اور فون کے اندر جو ٹرمینل ہوتا ہے بیٹری کننکٹر جس کو کہتے ہیں اس پہ سونے کلیر ہوتی ہے یہ سوننا نکلی نہیں ہوتا اصلی سونے کلیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی فون سالوں سال اس پہ زنگ نہیں لگتا ٹرمینل پہ اور فون صحیح چلتے رہتے ہیں جب آپ زبان پہ لگاتے ہو اس کو تو اس میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو یہ جل جاتی ہے یہ جو تیہ ہوتی ہے نا اس کی سونے کی بار بار بیٹری کو زبان سے لگانے پہ یہ لیر گلسڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے بیٹری ٹرمینل پہ ایک چھوٹا سا سراک بن جاتا ہے کیونکہ نیچے پی سی بھی ہوتا ہے پی سی بھی جب ننگا ہو جاتا ہے تو اس میں سے تو کرنٹ گزرت نہیں سکتا وہ لیرز ہوتی ہے وہ آپ کی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو پھر بیٹری ٹرمینل اس پی سی بھی سے ٹاچ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر پی سی بھی میں سے تو کرنٹ نہیں نا گزرے گا اس کی وجہ سے فون پھر پرمنٹلی آف ہو جاتا ہے بلکل آن ہی نہیں ہوتا جب آپ دوسری بیٹری ڈالتے ہو پھر آن ہو سکتا ہے پھر بھی تب ہی ہوگا جب فون کا ٹرمینل والی سائٹ جو ہے نا فون والی سائٹ کا ٹرمینل وہ بلکل کلیر ہوگا اس پہ کوئی کاربن وغیرہ نہیں لگا ہوگا جیسے زبان پہ لوگ لگاتے ہیں تو وہ لیر جو بنتی ہے نا وہ بیٹری ٹرمینل پہ بھی بنتی ہے اور فون کے ٹرمینل پہ بھی بنتی ہے اب اس کا حل کیا ہوگا کہ اگر آپ کا فون نہیں چل رہا تو اگر تو آپ کی بیٹری کی یہ سیچویشن ہے کہ اس میں سراخ بن گیا ہوا ہے تو یہ بیٹری آپ کو چینج کرنی پڑے گی اگر بیٹری پہ ایک ٹرمینل بن چکی ہوئی ہے تو آپ کسی اچھی سی چیز سے جو اس پہ خراشیں نہ ڈا دیں اس کو صاف کریں گے تو یہ بیٹری آپ کی دوبارہ کام کرنے لگے گی اور بیٹری ٹرمینل فون والی سائٹ والا جو پیس ہے اس کو آپ بریک چھوٹی سی ریٹی ملتی ہے یا آپ کسی بلیڈ سے آپ شیوینگ بلیڈ سے بھی صاف کر سکتے ہو کسی بھی ایسی چیز سے ریگ ملتی یوز کر سکتے ہو سینڈ پیپر جس کو کہتے ہیں تو ان سے آپ صاف کر کے کوشش کریں کہ بریک سے بریک چیز ہو جو آپ کی بیٹری کے ٹرمینل پہ کوئی بھی نشان نہ چھوڑے تو دوستو یہ تو تھی ٹیکنیکل انفرمیشن اب میڈیکلی یہ کتنا نقصان دیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ انفیکٹڈ بیٹری یا خراب بیٹری کو آپ زبان سے لگاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی ایسے بندے نے وہ زبان سے لگائی ہو جو پہلے سے کسی وائرل بیماری میں انفیکٹڈ ہے جیسے کہ ایڈز بغیرہ بغیرہ تو آپ کو بھی وہی بیماری ہو سکتی ہے تو آپ خدا رہا اس سے گریز کریں امیر کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اچھی انفرمیشن آپ کو ملی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا اور اگر اچھا سمجھیں تو شیئر بھی کر دیجئے گا اور فیوچر میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز بغیرہ کہ آپ کو نوٹیفکیشن بغیرہ ملیں تو آپ یوٹیوب کی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ میرے پیج کو فالو کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہوگی آتے رہیں کہ جب بھی اپلوڈ ہوگی آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ